سال دوہزار باویس اسٹیٹ لیول بال بیڈ مینٹن ٹورنمنٹ کو لاتور زلی کی ٹیم نے اپنے نام کر لیا ہے اس ٹورنمنٹ میں مہارشتہ کے تقریباً تمام ہی زلوں کی ٹیمیں شامل تھی لیکن لاتور کی ٹیم نے اپنے شاندار کھیل کے ذریعے پہلا پرائز حاصل کر گول میڈل اپنے نام کیا سولہ سے اکیس نومبر کے درمیان گڑھ چرولی زلے میں منقض ہوئے چھسٹھویں اسٹیٹ لیول بال بیڈ مینٹن چیمپینشپ کے اس ٹورنمنٹ میں مہارشتہ کے تقریباً تمام ہی زلوں کی دمدار ٹیمیں شامل تھی ٹورنمنٹ کے پہلے ہی دن ناکپور اور اکولا کی ٹیم کو ایک طرفہ مقابلے میں شکست دیتے ہوئے لاتور کی ٹیم نے اپنے امدہ کھیل کی چھاپ چھوڑی ٹورنمنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پچھلے سال کی چیمپین رہی وردہ ٹیم کو تین سیٹ میں دو ایک سے مات دیتے ہوئے لاتور ٹیم نے چیمپینشپ پر مضبوط دعویداری پیش کر دی اس کے بعد اپنی جیت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے لاتور ٹیم نے پہلے کورٹر فائنل میں ممبئی ٹیم کو اور پھر سیمی فائنل میں تھانے کو دو زیرو اور دو ایک سے ہراتے ہوئے فائنل میں پرویش کر لیا فائنل میں بھی لاتور ٹیم نے دمدار کھیل کا مظاہرہ جاری رکھا اور ٹیم کے ہونہار کھلاڑی اکبر بٹھان نعیم شیخ اور ٹیم کے انٹرنیشنل کھلاڑی اسسٹنٹ پولیس انیسپیکٹر اساس شیخ ٹیم کے لئے گیم چنجر ثابت ہوئے پونے مہانگر ٹیم کو دو سیٹ میں 389 اور 352 سے شکست دیتے ہوئے لاتور ٹیم نے پہلے پرائیس پر قبضہ جمع کر گول میڈل اپنے نام کیا لاتور ٹیم کی اس تاریخ ساز کامیابی میں ادنان شیخ فیضان تانا جی قدم ابھیجید ارشت ارشت شیخ وکاس کاہم یکدان رہا ٹیم کے کوچ کے روپ میں یوب جاگردار سر روشکیش کھانڈو سر ڈاکٹر بالا جی سوگیوار آمیر شیخ سر کی بھی رہنمائی شامل رہی